ریخہ کی چچیری بہن مینہ اس کے گھر کے باہر کھری آواز لگا رہی تھی کس کونے میں گھوسی ہے اتنا برا تو تیرا گھر بھی نہیں کی کہیں کھو جائے کب سے آواز لگا رہی ہوں ریخہ اچانک اپنے گھر میں اسے دیکھ کر تھوڑا حیران ہو گئی ارے دیدی آپ اور یہاں سب ٹھیک تو ہے نا مینہ کا اس کے گھر آنا کوئی معمولی بات تو تھی نہیں دونوں کے رہن سہن میں جمین آسمان کا فرق جو تھا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے میں تو اس طرف آئی تھی تو سوچا کہ تم سے ملتی چلو تو تو کبھی ہمارے گرید کھانے میں پیر رکھتی نہیں ریخہ کے سادھارن سے گھر کا معاینہ کرتی مینہ ویانگ سے ٹیڑی مسکان کے ساتھ بولی ریخہ اپنی بہن کی اس مسکان اور اس کی چاروں طرف گھومتی نجروں کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی مینہ کھاتے پیتے گھر کی اکلوتی بہت تھی جہاں پیس سے پانی کی طرح بہایا جاتا تھا ریخہ اور مینہ دونوں کا مائکہ نم مدھم بڑھ گئے تھا جہاں پیسوں کی بہت ریل پیل تو نہیں پر دو سکون کی روٹی کا جگار آرام سے ہو جاتا تھا مینہ کے ساتھ اس کے پتی کا یہ دوسرا بیہ تھا ان کی پہلی پتنی بیماری کے کاران سادھی کے دو سال کے اندر ہی بھوان کو پیاری ہو گئی تھی اسی دن سے انہیں دھان سمپتی سے کچھ ورکتی سی ہو گئی تھی کہ جو پیسہ ان کی جان سے پیاری پتنی کو اس سے چھیننے سے نہ بچا سکا اس کا ہونا یا نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے مینہ کے سپنے بچپن سے ہی بڑے تھے جو یوہ عوستہ تک آتے آتے جد میں بدل گئے تھے اسے پتا تھا کہ اس کے ماتا پیتا کو اس کے لیے بڑا گھر نہیں مل سکتا ہے اس لیے جب دور کے کسی رشتے دار نے مینہ کے لیے یہ رشتہ سجھایا تو مینہ نے ترند اپنے ماتا پیتا سے اس رشتی کے لیے ہاں کہ دیا تھا دوسری اور ریکھا کے گھر کی آردھک استیتی بہت اچھی نہیں تھی اس نے بھائی کے ساتھ کام کرنے والے امرجیت سے کے ساتھ پیرم بیواہ کیا تھا جس میں اس کے ماتا پیتا کی رجا مندی بھی سامل تھی وہ جانتے تھے کہ لڑکا اچھا اور محنتی ہے چھوٹی سی نوکری اور زیادہ تنخواہ نہ ہونے کے باوجود ریکھا کہ ماتا پیتا نے اس بیواہ کے لیے سہر سے ساملتی دے دی تھی کیونکہ ان کا سویم کا آردھک استر کوئی بہت اونچا نہیں تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنے بھاوی جیون میں بھلی پرکار سے سامنجد سے کر لے گی پریوار کے نام پر امرجیت اور ان کی بری بہن تھے بہن بھی واحد تھی اور اپنی گرہستی میں بیست تھی جب تک امرجیت اکیلا تھا تب تک وہ ہفتے دس دن میں مائی کے آتی تھی لیکن اس کے ریکھا سے بیعہ کے بعد وہ بھی نسچنت ہو گئی کہ اب بھائی کا گھر بھی بس گیا گاہے بے گاہے آتی بھی تو بری نرد کا پیار برشانے کے لیے نہ کی نکتہ چینی کرنے کے لیے حالات نے دونوں بھائی بہنوں کو اتنا پریپکت تکر ہی دیا تھا کہ انہیں رشتوں کی قدر تھی ان کے جیسی ریکھا جب ان کے چھوٹے سے پریوار میں جر گئی تو پیار اور اپنا پن کھل کر برشانے لگا تھا گھر بے سک چھوٹا سا تھا ایک کمرے کے ساتھ رس ہوئی جہاں ایک سمیں میں کیول ایک ہی وقتی کھرا ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی ریکھا کا چہرہ سادی کے بعد چمک اٹھا تھا پانی تو پلا ریکھا بڑی گرمی ہے اپنے آپ کو ساری کے پلوں سے ہوا کرتی مینا بولی اس پر ریکھا نے چھت کا پنکھا تیج کر دیا پنکھے کی تیج ہوا سے کپرے کے وہ ٹکرے ارنے لگے جسے سے ریکھا پائیدان سل رہی تھی پاس کی ہی ایک فیکٹری میں ریکھا پرانے کپڑوں کیپ سے پائیدان بنا کر بیچتی تھی کپڑے فیکٹری والے مہیا کراتے تھے اور گھر بیٹھے ریکھا کو کچھ آمدنی ہو جاتی تھی کپڑے اڑتے دیکھ کر مینا کے چہرے پر اپہاس اڑانے والے مسکراہت آ گئی اس نے پانی کا ایک گھٹ پیتی پیتے ہی برا سا موہ بنایا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ تیرے گھر میں فریج نہیں ہے رہنے دے مجھ سے نہیں پیا جائے گا یہ پانی اب عادت نہیں رہی نہ مینہ کی چکتی باتیں سن کر ریکھا کا سبر دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا منکیا کی کہہ دے پچیس سال تک گھرے کا پانی پینے کی عادت تو ایک دن میں ہی چھوٹ گئی تھی آپ کی اب تو پھر بھی پانچ سال ہو چکے ہیں پربہن کا لہاج کر چھپ رہی اس نے آف چارٹ رکھتا عوض چائے کے لیے پوچھا لیکن جیسے کی اسے امید تھی مینہ نے منع کر دیا رہنے دی اتنی گرمی میں کون چائے پھیے گا یہاں ایسی تو ایسی تو ہے نہیں کیسے رہتی ہے تو یہاں اس بار ریکھا کا سبر جواب دے گیا اور اس کے موہ سے نکل ہی گیا ویسے ہی جیسے پہلے آپ بھی رہتی تھی تب کی بات اور تھی ریکھا اب تو ایسے اب تو میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی ایسی کے بینا پھر تو آپ آپ نے یہاں آ کر گلتی کر دی دی کیونکہ ایسی تو چھوڑیے میرے گھر میں کولر بھی نہیں ہے ارے تو تو نراج ہو گئی ریکھا میں تو تجھے ملنے آئی ہوں تو کہے تو چلی جاتی ہوں اپنی بڑی بہن کی بات سن کر ریکھا چپ لگا گئی پر اب وہ من ہی من سوچ رہی تھی کہ مینا جلدی یہاں سے چلی جائے ورنہ کہیں امرجیت کے سامنے کچھ کہے گی تو وہ برداس نہیں کر پائے گی ویسے بھی اس کی ڈیوٹی ٹیوشن کلاس کا ٹائم ہونے والا تھا امرجیت کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر چلنے والی ریکھا اپنے کھالی سمیے کا بھرپو شدیو پیو کرتی تھی سیلائی کے کام کے علاوہ محلے کے کچھ بچے اس سے ٹیوشن بھی پڑتے تھے جس سے اس کی اچھی آمدنی ہو جاتی تھی مینا وہاں آدھے گھنٹے تک بیٹھی رہی اور ساتھ ہی کسی نہ کسی طرح ریکھا کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی رہی اب تک مینا کی باتوں سے تنگ آ چکی ریکھا نے اکتا کر پوچھا دی دی آپ کے ڈرائیور کو تو کچھ پانی پانی پلا دو بیچارہ گرمی میں آپ کا انتجار کر رہا ہے یہ سنتے ہی ریکھا کے پروش کا لڑکا جو اسی سمیں چینی مانگنے آیا تھا بول پرا آنٹی تو آٹو میں آئی ہے سن کر ریکھا نے آسچر سے بہن کی طرف دیکھا مینا کے چہرے کا پھکا پڑ چکا رنگ کئی باتوں کو چگلی کر گیا لیکن وہ خود کو سمحال کر بولی نہیں ڈرائیور کو میں نے یہاں کھا کر بھیج دیا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کتنا سمیں لگے گا لیکن آنٹی میں نے تو آپ کو آٹو سے اترتے دیکھا تھا لڑکے نے پھر کہا اپنی بہن کی سرمندگی کو بھاپتے ہوئے ریکھا نے لڑکے کو ڈانٹا اور اپنا موں بند رکھنے کے لیے کہا لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ اس نے اب تک جو کچھ بھی سنا تھا وہ سچ تھا کہ اس کی بہن کے سسرال میں پیسہ بہت ہے پر اس کا کوئی سمان نہیں ہے ورنہ مینا کو جھوٹ بولنے کی کیا آوے سکتا تھی یا جروری تو نہیں کی جس کے پاس کاریں ہیوے آٹو میں سفر نہیں کر سکتے لیکن واسطہ میں عرصہ کی ماری مینا اپنے من کی جلن کو کم کرنے کے لیے اور ریکھا کو نیچہ دکھانے کے لیے آئی تھی کیونکہ اس کے امیر سسرال کی سچائی تو اس کے سامنے سادی کے چند دنوں کے بعد ہی آ گئی تھی اب تو اسے ان سوداؤں کا بھی لالچ نہیں رہ گیا تھا جس کا نام لے کر وہ ریکھا کا مجاگ بنانے کا پریاس کر رہی تھی ویسے بھی اسے کہیں بھی آنے جانے کے لیے گاری لے کر جانے کی اجارت نہیں تھی کیونکہ اپنے پتی کی نظروں میں وہ ایسی عورت تھی جو صرف پیسوں کی لالچ میں اسے سادی کرنے کو راجی ہو گئی تھی مینا اسے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سچ بھی تو یہی تھا وہ کیول اپنے ساد سسر کی سیوا کرنے کے لیے لائی گئی بائی تھی پتی کے پیار کے لیے تو وہ آج تک ترس رہی تھی مینا کو یہ بھی پتا تھا کہ ریکھا کا پتی اس کے پیرو تلے پھول بچھاتا بچھاتا تھا اور وہ یہی دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ کوئی بینا پیسے کہ اتنا خوش کیسے رہ سکتا ہے سرمسار ہو کر مینا گھر جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ ریکھا کا پتی امرجیت آ گھر آ پہنچا گھر میں گھوستے ہی اس نے ریکھا کو پکارا دیکھو کیا بنوایا ہے تمہارے لیے مسین چلاتے سمیں کندھا دکھنے لگتا تھا نا مسین کے پیر لیا ہوں اور ساتھ میں موٹر بھی اب تمہارے سلائی کرنے میں آسانی ہوگی بات کرتے ہوئے امرجیت نے مینا کو دیکھا تو چھپ گیا ماف کی جیگہ دیدی آپ کو دیکھا ہی نہیں میں نے وہ بول رہا تھا لیکن مینا کا سارا نیان اس موٹر اور مسین کے پیر پر تھا مینا کے گھر میں بھاری بھرکم سجاوٹی سمان کی تلنا میں یہ دونوں چیزیں بہت معمولی پر پھر بھی انمول تھی کیونکہ اس میں ریکھا کے پتی کا پیار چھپا ہوا تھا نم آنکھوں لیے مینا بینہ ایک سبد بولے ریکھا کے گھر سے نکل گئی بہن کے درد کو محسوس کرتی ریکھا دینی ادیشٹی سے مینا کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی تھی کوئی کچھ نہیں بولا تھا پر پھر بھی ہر کوئی یہ سمجھ گیا تھا کہ خوشی کو پیسوں سے نہیں کھڑی دا جا سکتا ہے یہ تو پتی پتنی کا آپ سے پیار اور سبمان ہے جو دلوں میں کھلی خوشی کی روشنی پھیلاتا ہے کئی بار ہم دوسروں کے گھر کی سکھ سبدھاؤں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کم تر آکنے لگتے ہیں خاص طور پر تب جب ہم وہ سبدھائج اٹھاؤنے میں آسمرد ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ گھر میں موجود مہنگے سے مانگا سامان پیار کی تلنا میں بہت سستا ہوتا ہے آپس میں پریم اور بشواس ہو تو بیکتی تنگی سے بھی گجارا کر لیتا ہے لیکن سونے چاندی کے سکھے بھی ہو پر پریوار میں پریم نہیں پرواہ نہیں تو جینا مسکل ہو جاتا ہے دوستو آپ کا یہ کہانی اچھے لگی تھی پریج ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب